نمسکار ساتھیوں میں راہل اپادیہ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو نوورس کی ہارتک سک کامنا ہے آپ کا یہ جو نوورس ہے جو دوزار بیس ہے آپ کے لیے منگل میں ہو ایسی میں اس ورس سے کامنا کرتا ہوں تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر فیجکس کے ٹوپک فیجکس پورا ہی ہم کمپلیٹ چلا رہے ہیں لگتار اس کی ڈیلی آپ کو کلاس مل رہی ہے تو کل ہم نے جو دیکھی تھی کل ہم نے برنولی کی پر میں دیکھی تھی اور آج جو ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے دوستو کاریہ کی کاریہ کاریہ کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں دوستو ورک دیکھو اس کی عدی میں ڈیفینیشن کی بات کروں تو کاریہ کی ڈیفینیشن ہے بل لگا کر بل کی دشاہ میں کیا گیا پریورتن کو ہم کیا کہتے ہیں کاریہ بل کی دشاہ میں کیا گیا پریورتن وہ کیا ہے دوستو وہ ہے کاریہ ٹھیک ہے سیمپل سی باسہ ہے ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو میں بل لگا کر بل کی دشاہ میں کیا گیا کاریہ ہے وہ وستاپن کلائے گا دوستو میں یدی کوئی کام کر رہا ہوں یدی سپوز کرو اس میں میں بل لگا رہا ہوں اس وائٹ بورٹ میں میں بل لگاتا ہوں اگر میں نے اپنے بل کی دشاہ میں اس میں کچھ پریورتن لا دیا یہ فولڈ کر دیا یا ٹوٹیا جو بھی بات ہے تو وہ میرے دوارہ کیا گیا کیا ہے کاریہ دوسری بات کاریہ کیا نہیں ہوگا کاریہ یہ نہیں ہوگا جیسے یہ سپوز کرو یہ دیوار ہے اور اس دیوار کو میں صبح سے سام تک اسے یہاں سے میں سوچنے لگوں کہ اسے سو میٹر دوری پہ لے جاؤں اگر میں اس سے صبح سے سام تک اس پر بل لگا رہا ہوں اور اس کو میں ہلا نہیں پا رہا ہوں اپنا پیسی اے پر لگا کر تو وہ کاریہ یہاں پر کیا مانا جائے گا دوستو کاریہ مانا جائے گا جیرو مطلب کاریہ ہونا چاہیے وہ کاریہ ہمیں دکھائی دینا ہونا چاہیے کہ یعنی ہم کسی وقتی کو کاریہ سوپ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاریہ یعنی اس کاریہ کو کر دے گا تو وہ ہمارے لیے کیا ہے کاریہ ہے ادر وائج وہ کاریہ نہیں ہے کاریہ کیا مانا جائے گا اس کا سننے مانا جائے گا دوستو جیرو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات کاریہ و برابر f ویکٹر ڈوٹ ڈی ٹھیک ہے یہ و برابر یہ ہے بل اور ڈی سے ہے ڈسپلیسمنٹ مطلب وستہ بل اس کو دوستو بولتے ہیں ویکٹر اور اس کو بولتے ہیں ڈوٹ اس ویکٹر اور ڈی کو ہٹانے کے لیے ہم یہاں پر اس کی ویلیو مانتے ہیں کوس ٹھٹا ٹھیک ہے کوس ٹھٹا تو ہم کہہ سکتے ہیں f d کوس ٹھٹا کوس ٹھٹا کیا ہوگا دوستو بل اور وستہ پن کے مدیہ جو کون ہے اس کون کی ویلیو دے گا آپ کو کوس ٹھٹا ٹھیک ہے کوس ٹھٹا کی ویلیو یہاں سے ایسے دیکھا آپ کو تو ڈبلو برابر ایف ڈی کوش تھیٹا ہوتا ہے دوستو آپ اس کا سکین سوٹ لے لو تھیٹا کی ویلیو یہاں پہ بل ایوم وستاپن کے مدیہ کون یہ تھی میں آپ پہ لکھ رہا ہوں تھیٹا برابر ہوگا بل ایوم وستاپن کے بیچ کا کون یا مدیہ کا کون لوگ بیچ کا کون لکھتا ہوں بیچ کا کون اب یہاں سے آپ کسی کا بھی کاریہ نکال سکتے ہیں دوستو یہاں سے آپ کاریہ نکال سکتے ہیں کسی کا بھی اگر یہاں میں اس کی ماترک کی بات کروں کہ بھئی جو کاریہ کا ماترک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھو بھئی یہاں پہ یہ دی میں یہ ڈبلو برابر ہم نے منا ہے ایف ڈی بل گناہ وستاپن بل کا ماترک کیا ہوتا ہے نیوٹن اور وستاپن کا ماترک ہے میٹر تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ جو کاریہ کا ماترک ہے کاریہ کا ماترک نیوٹن میٹر بھی ہوتا ہے نیوٹن میٹر اور یدی اس کی ایمکے سپتی میں بات کریں تو اس کا ماترک کیا ہوتا ہے دوستو جول بھی ہوتا ہے کاریہ کا ماترک کاریہ اور ارجہ کا ماترک میں نے آپ کو بتا رکھا کیا ہوتا ہے جول بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک جول برابر کتنے اس کے برابر ہوتا ہے دس کی گھات سات ارگ کے برابر ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا سکرین سوٹ لو پھر میں مٹاتا ہوں نیکس کون سیکٹ پہ ہم چلتے ہیں دیکھو دوستو جو ہمارا کاریہ ہے کاریہ دھناتمک رناتمک اور سنیا تینوں ہو سکتے ہیں جو ہمارا کاریہ ہے وہ رناتمک دھناتمک اور سنیا دیان سے سنو کیسے جو کاریہ ہمارا ہوگا دوستو کاریہ یا تو ہوگا دھناتمک کا مطلب ہے پوزیٹیو یا نیگیٹیو اور جیرو بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے ہوگا جیرو دیکھو یہاں سے ایک ایک ایجمپل آتا ہے جیرو والے میں یدی کوئی کلی بوجھا لیے ہوئے ایک سمتل سڑک پہ جاتا ہے تو اس کے دوارہ کیا ہوگا یا کاریہ کیسا ہوگا تو کاریہ اس کا مانا جاتا ہے جیرو دیکھو دوستو جب نائنٹی ڈگری کا کون بنتا ہے ایک بات دھیان لگنا جب نائنٹی ڈگری کا اینگل بنے گا یا کون بنے گا تو کاریہ ہمیسے کیا ہوگا دوستو کاریہ ہوگا ہمیسے جیرو وہ سمتل اس پہ جارہا ہے سبوز کرو یہ کھولی ہے یہ سمتل سڑک ہے یہاں پہ کھولی ہے یہ لوگ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس نے بوجھا اٹھا رکھا ہے تو یہاں سے جو ڈگری کا کون بنے گا وہ کتنی ڈگری کہ نائنٹی ڈگری کا اگر نائنٹی ڈگری کا کون بنتا ہے تو کاریہ کیا مانا جائے گا دوستو سنیہ مانا جائے گا اگر کوئی سمتل سڑک پہ بوجھا کتنا بھی لے رکھا اس نے اور وہ جا رہا ہے تو کاریہ سننیا مانا جاتا ہے یہ اگزام میں بہت بار کوشن پوچھا گیا ہے اگر اگر اس 90 ڈگری سے کم ہوگا اگر اینگل 90 ڈگری سے کم ہوگا تو کاریہ اس کا ہوگا دوستو رین آتماک رین آتماک مطلب نیگیٹیو اور یہ 90 پلس ہوگا جیسے سبوز کرو 180 ڈگری کا اینگل دے دی آپ کو تو یہ کاریہ کیا ہو جائے گا پوجیٹیو مانا جائے گا تو کاریہ کیا ہوگا دوستو یہ پوجیٹیو مانا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو دوستو کاریہ کی بات ہوگی تو کاریہ میں آپ سمجھ گئے ہوگی کہ کاریہ اس طرح سے ہوگا اور ایک بات اور دیان نہ کرنا دیکھو کاریہ ہمیسا جو ہے دھناتماک zero بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے لیکن دوری یہ کونچپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بچے بہت ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ دھناتماک رہناتماک کونسا ہوگا اور کونسا نہیں ہوگا تو یہاں سے تین کو سناتے ہیں تو یہ کاریہ کا بھی کاریہ ہمیسا پوجیٹیو نیگیٹیو اور zero ہو سکتا ہے ابھی دیکھ لیا ہم نے اگر نائنٹی ڈگری پلس میں ہے تو کاریہ پوجیٹیو ہوگا اگر نائنٹی ڈگری مائنس میں ہے تو مائنس میں ہوگا اور یہ دی نائنٹی ڈگری کا انگل ہے تو کاریہ کیا ہوگا ہمیسا zero ہوگا دوسری بات اگر دوری کی بات کریں تو دوری ہمیسا دھناتماک ہوتی ہے دوستو نیگیٹیو نہیں ہوگی دوری جیسے سپوچ کرو میں یہاں سے ایک کلومیٹر دوری پہ جا رہا ہوں اور یہاں واپس کچھ بھولیا تو میں دوبارے سے واپس آیا تو ہماری دوری کتنی کاؤنٹ ہوگی دو کلومیٹر ٹھیک ہے ایک بار آیا اور ایک بار واپس گیا اگر ہم وستاپن کی بات کریں تو وستاپن بھی پوزیٹیو نیگیٹیو اور zero ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر پوزیٹیو ہوتا ہے وستاپن پوزیٹیو ہوتا ہے ید ہی ہم کہیں جا رہے ہیں اپنے پلیس سے کہیں چلے گئے دوسرے پلیس میں مطلب دوسرے استان پر تو ہمارا جو وستاپن ہوگا وہ کیسا ہوگا پوزیٹیو دیکھو وستاپن کو انگلیس میں بولتے ہیں نیگیٹیو بھی ہوگا اور zero کب ہوگا ید ہی ہم جس بندو سے گئے تھے اور اسی بندو پر واپس لوٹ کے آگے تو وستاپن کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا جیسے ایک 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 جامبل میں آپ کو کراتا ہوں یہاں سے آپ کا پورا ڈاؤٹ وستاپن سے اور دوری سے کلیر ہوگا کیسے دیکھو ایک کوسن کی ید ہی ہم یہاں پر بات کریں ایک ویقتی ایک ویقتی اتر دسا میں چار کلومیٹر جاتا ہے چار کلومیٹر جاتا ہے تتھا وہ ہے دائیں مڑھ کر دائیں مڑھ کر تین کلومیٹر جاتا ہے تین کلومیٹر جاتا ہے تو اس کے دوارا تیہ کی گئی دوری اور وستاپن بتاؤ وستاپن بتاؤ اس طرح کے نومیریکل آپ سے پوچھ سکتا ہے سیمپل چا نومیریکل ہے آپ کو کرنا کیسے ہے دیکھو بھئی یہ ریجنگ میں آتا ہے ہمیں وستاپن اور دوری بتاؤ نہیں ہے تو وستاپن اور دوری کیسے بتاؤیں گے دیکھو کوئی ویقتی ہے اور وہ جو ہے کسی بندو سے چل کر یہاں بندو سے گیا ہے اور وہ سیدھا سیدھا گیا ہے اتر دسا میں یہ کونسی دسا ہے بھئی یہ دسا ہے یہ اتر ہوگی دکشن ہوگی نورت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ ٹھیک ہے اتر دکشن پورو اور پششن تو وہ اتر دسا میں اتر دسا میں گیا ہے کتنے کلومیٹر دوستا یہاں سے اور یہاں تک کی دوری اتر دسا لگاتے ہیں کتنے کلومیٹر چار کلومیٹر پھر وہ دائیں مڑا تو دائیں جو ہمارا ہوتا ہے وہی دائیں ہوتا ہے اتر کو دائیں مڑ گیا دائیں مدلہ رائٹ ہینڈ کتنے کلومیٹر گیا تین کلومیٹر گیا تو اس نے پوچھا ہے کہ اس کے دورہ تیہ کی گئی دوری اب ایک بات بتاؤ میں بائیک سے گیا چار کلومیٹر چار کلومیٹر گیا پلس پھر میں دائیں مڑا پھر تین کلومیٹر گیا تو دوری میں نے کتنی تیہ کر لی میری بائیک دوری تیہ کرتی ہے جو سپیڈو میٹر ہوتا ہے اس میں سپیڈ بتاتا ہے کہ بھئی کتنے کلومیٹر کی دوری تیہ کر لی تو چار اور تین سات سات کلومیٹر کی دوری ہوگی دوری ہمیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پوزیٹیو ہوتی ہے دوری دھیان رکھیں گے پوزیٹیو دوری ہوتی ہے ہمیسا اگر دوری سات کلومیٹر ہوئی ہے تو اب آپ دیکھو اس میں پوچھا ہے کہ اب اس کا وستاپن بھی بتاؤ وستاپن کا مطلب ہے ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ تو دوستو یہاں پہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوگا پہلے اس کا اسطان یہاں پہ تھا اپنے اسطان سے کتنا کسا گیا یہاں تک آ گیا وہ چل کے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک کی دوری پوچھئے سرے کہ یہاں سے یہاں تک کا جو وستاپن ہوگا وہ کتنا ہوگا تو وستاپن ہم بتا دیں گے سیدھی سی سمپل بات ہے اب ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک ونیا کیا تیرے بجھتو اس میں ہم لگائیں گے پائتہ گروہ سپرمے تو پائتہ گروہ سپرمے سے ہم نکال سکتے ہیں یہ ہو گیا کرن یہ ہو گیا آدھار اور یہ ہو گیا آپ کا لمب تو ہمیں نکالنا ہے کرن تو پائتہ گروہ سپرمے ہماری کیا کہتی ہے کرن کا سکوئر برابر لمب کا سکوئر پلس آدھار کا سکوئر تو ہم نکال دیں گے کرن کا سکوئر ہمیں گیاد کرنا ہے لمب کا سکوئر پتہ ہے چار کا سکوئر پلس آدھار کا پتہ ہے تین کا سکوئر اب نکال لو چار چوک سولے پلس تین تیا نو تو کرن کا سکوئر برابر آ جائے گا پچیس کرن کا سکوئر پچیس آ گیا جب کرن کا سکوئر پچیس ہو گیا تو خالی کرن آگیا ہمیں نکالنا ہے تو یہ سکوئر میں ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا انڈر روٹ میں اور انڈر روٹ پچیس کا معنی کتنا ہوتا ہے دوستو پانچ تو ہم کہہ دیں گے کہ جو اس کا وستاپن ہوا دوستو وہ کتنے کلومیٹر ہوا پانچ کلومیٹر ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چلیا وستاپن میں اور اس میں دوری میں انتر وستاپن ہو سکتا ہے جیرو بھی ہو سکتا ہے یا دیکھو دوسری بات یہ دیکھو آپ یہ کوئی گولہ ہے کوئی یہ گراؤنڈ سمجھ لو آپ یہاں کوئی یہ رہ یہ کیندر ہے اور یہاں پر یہ پی بندو مال لو آپ کسی نے پی بندو پہ رننگ اسٹارٹ کر دی وہ سیدھو جا رہا ہے اسی دی سامنے تو پوزیٹیو پیچھے کی طرف نیگیٹیو اور یدی یہ گھوم کے چاہے دس چکر مارے ہو اس نے بارے چکر مارے ہو اور یہاں پر آگیا ہے اسی بندو پر جس بندو پر اس نے اسٹارٹنگ کی تھی تو یہاں پہ جو اس کا کاری ہے جو اس کا وستاپن ہوگا سوری وستاپن ہوگا وستاپن یہاں پہ کیا ہوگا جی رو ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہمیں پتا چلی کہ کاری ہے پوزیٹیو نیگیٹیو اور سننے ہو سکتا ہے وستاپن بھی پوزیٹیو نیگیٹیو اور سننے ہو سکتا ہے جبکہ وستاپن جو ہے جو ہماری دوری ہے وہ ہمیشہ ہی پوزیٹیو ہوتی ہے دوستو اس سے پہلی جو کلاس میں نے آپ کو بتائی تھی برنولی کے نیم میں تو اس میں دوستو تھوڑا سا ایک مشٹیک ہوگی تھی جو ایکزامپل میں نے آپ کو جل والا دیا تھا کہ جل میں دوڑنے کی اپیکشہ مطلب ادھک کٹنا ہی ہوتی ہے جبکہ وائیوں میں ادھک تیجی سے آدمی دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ شانتہ پر نرور کرتا ہے دوستو میں نے برنولی کے اس میں بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو اسے آپ صحیح کر لیں گے اس سے پہلی جو ویڈیو ہے اس میں تھوڑی سی پروبلم ہوگی تھی تو اسے آپ صحیح کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس وائلے ٹوپک کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کاریہ کا آپ دیان رکھیں گے یہاں سے لگاتار کوسن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ٹوپک مجھے اتنا ہی اس میں کرانا تھا تو اب نیکس ٹوپک کے ساتھ میں یہ ٹوپک کمپلیٹ ہے اور نیکس ٹوپک کے ساتھ میں ایک نیا ٹوپک ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ جو ہے جادے سے جادے اپنے ایک تو ہاتھ سے نوٹس بنائیں اور اس کا لگاتار ریویجن رکھیں ٹھیک ہے تو فجکس سے کیا ہے کہ آپ کا جب بھی فجکس ہو جائے گی تو آپ اس کی پریکٹیس کریں الگ الگ کی پریکٹیس سیٹ سے لگے الگ الگ کوسن لگائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہاں ہماری کتنی تیاری اور کس لیول کی تیاری ہماری ہو رہی ہے لگاتار کوسن کون سے چھٹ رہے ہو اس پہ جادے سے جادے محنت کریں ٹھیک ہے اور جادے سے جادے جڑیں دوستو جادے سے جادے لائک کریں جادے سے جادے یادی آپ لائک اور سبسکرائب کریں گے اور جادے سے جادے ہمیں اور اپنے دوستوں کو ہم سے جڑیں گے تو ہمیں بھی ایک مطلب کونپیٹنس ہمارا انکریز ہوگا جس سے جادے سے جادے ہم آپ کے لیے اور جادے محنت کریں گے اور اور اچھا کنٹینٹ دینے کی کوشش کریں گے دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیا بات جائیں